السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاک سار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کرام آج کے کلاس میں ہم سورة الانفال کے رکو نمبر تین کی تلاوت سنیں گے حسب سابق تلاوت کے بعد چند قواعد کی دورائے بھی کریں گے چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورة الانفال کے رکو نمبر تین کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وَلَا وَلَا عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَا وَأَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلْرْرَسُولِ لِئِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَأْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخْوَافُونَ أَنْ يَتَخْوَطَّفَكُمُ اَنْ يَتَخْوَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآبَاكُمْ وَأَجَّدَكُمْ بِنَشْرِهِ وَرَزَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَحَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُ اللَّهَ وَرْرَسُولَ وَتَخُونُ وَتَخُونُ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْعُرٌ عَظِيمٌ ناظرین اکرام اب تک ہم سورة الانفال کے رکو نمبر تین کی تلاوت سن رہے تھے اب حسب سابق ہم چند قواعد کی دورائیں کریں گے سب سے پہلے یا ایوہ اللَّذِينَ یا پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل جو عام اب یہاں کھڑا زبر ہے اس کو ایک علف کے برابر کھینچیں گے اب اس پر مد منفصل بھی آیا ہے تو ایک علف سے زائد اس کو کھینچیں گے ہلَّذِينَ مِدَالْكُوْ نَرْمْ پَڑھیں گے آمَنُو یہاں پر بھی جو مد ہے مد منفصل ہے اس کو مزید کھینچ کر پڑھنا ہے اَتِعُ اللَّهَ تَعَا کو گول پڑھیں گے آگے اللہ کا جو لام ہے اس کو بھی گول پڑھیں گے اس کا قائدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہوتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھتے ہیں اب اس سے پہلے جو متحرک حرف عین ہے اس پر پیش ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کو جو لام ہے اس کو ہم نے پر پڑھ دیا آگے وَرَسُولَهُ رَا پَر زبر اور پیش آتا ہے تو را بھی پر ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نے پر پڑھا ہے اس کے بعد سین کو سخت ہم پڑھیں گے وَلَا تَوَلَّوُ تَاکُوْ ہم باریک پڑھیں گے عَنْهُ مِنْ نُون ساکِن کا اظہار ہوگا یعنی نون ساکِن کی جو مکمل آواد ہے اس کی ادائیگی یہاں ہوگی قائدہ کیا ہے کہ نون ساکِن اور تنوین کے بعد حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکِن کا اظہار ہوتا ہے تو یہاں پہ نون ساکِن کے بعد حروفِ حلقی میں سے ہا آیا ہے تو اس لئے یہاں پہ نون ساکِن کی جو مکمل آواد ہے اس کی ادائیگی ہوگی اور کسی قسم کوئی گنہ کی آواز یہاں نہیں ہوگی وَأَنْتُمْ یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا جو حروف اخفا کہلاتا ہے وہ آیا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ تسمعون میں تا کو بریق پڑھیں گے سین کو سخت پڑھیں گے اور علامت وقف آیت آ جانے کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا کیونکہ قائدہ وقف یہی کہتا ہے آخری حرف اگر متحرک ہے تو اس کو ساکن کرنا ہے اس کے بعد جو حرف مد ہے اس کو مزید کھینچ کر پڑھنا ہے مد عارض کے قائدے کے مطابق اس کے بعد اگلی آیت وَلَا تَقُونُ مِ تَا کو بارِق پڑھیں گے قَلَّذِنَا مِ زَالَ کو نَرَمْ پڑھیں گے قَالُو مِ قَافَ کو پُر پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف مستعالیہ یعنی پُر پڑھے جانے والے حرف میں سے ایک حرف ہے سمیہ نامے سین کو باریک پڑھیں گے اور سخت پڑھیں گے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ میں سین کو پھر سخت پڑھیں گے اسی طرح آخری آخر پر جو علامت وقف آیت آئی ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخر جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واؤ ساکن ہے اس کو مزید کینچ کے پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قائدہ یہاں لاغو ہوتا ہے مد عارض کیا ہے عارضی مد عارضی مد اس لیے کہتے ہیں مثال طور پر اگر اس کو یہاں ہم آیت آ جانے کی وجہ سے وقف کیے ہیں اگر وقف نہیں کریں گے ایسا بڑھیں گے لَا يَسْمَعُونَ اِنَّا تو یہاں جو وقف کیے ہیں اس کی وجہ سے نون کو ہم نے ساکن کیا اس نون کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض کا قائدہ یہاں لاغو ہوتا ہے اگر اس نون کو ہم ساکن نہیں کریں گے تو کوئی مد عارض کا قائدہ یہاں لاغو نہیں ہوا اس وجہ سے اس مد کو کہتے ہیں مد عارض یعنی عارضی مد ٹیمپراری مد تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ